خطبہ مولا کا کتاب مولا آج اس موسم کو دیکھ کے دل کرتا ہے مولا آج تیری زبان سے سنیں مولا تُو بتا تُو کیا ہے علی کھڑے ہوگے سلمان کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی مسکر آگے فرماتے ہیں سلمان پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو زیب نہیں دیتا کہ بندہ اپنی زبان سے یہ اپنی تعریف کرتا جائے مگر سلمان جتنی تُو برداشت کر سکے میں تجھے اتنی سناتا ہوں سلمان نے کہا مولا بسم اللہ یہ میرے بندے ہی آتھوں کی لاج رکھنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا پوری توجہ پوری توجہ پوری توجہ سلمان نے کہا مولا بسم اللہ اپنی تعریف سنائیں مولا علی شہین سے بات سے کھڑے ہو گئے سلمان کی آنکھ میں آنکھ چالی مسکر آگے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ذی اندی مفاتح الغیب لالا علم عبادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبی سلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسکر آگے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی بابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی بابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی رضا کی خدا کی میں اس طرح پڑھنے کے بعد میں رکھو جاؤں گا بڑے آرام سے بڑی تسلی سے بزرگوں کی بات تو ہو رہا ہے بہت خوبصورت مجھے دعا دے رہے ہیں میں ایک بار نراز نہیں ہونا میں ایک بار اس جوان کے چہرے کی زیارت کروں گا جو گھر سے چل گیا انکل دی مجلس میں آ گیا بات کو سنن کے سمجھ گی پھر سب کر گیا سرکار نے مسکر آ کے فرمایا بابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی آپ میرے بزرگ بیٹھے ہیں انکل آپ بزرگ بیٹھے ہیں بڑی خوبصورت یہ بزرگ مجھے دعا دے رہے ہیں میں امام حسین پاک سرکار کا سب چھوٹا نو کروں اور مافی مانک کے کہہ رہا ہوں زندگیاں گزر گئیں سفید ریش ہو گئے آپ لوگ امام حسین کا ذکر سنتے سنتے اور کرتے کرتے جس دن سے شیر سن رہے ہیں شائری کی دنیا میں اس موضوع پہ اس سے پہلے یہ استعمال یہ کافیا یہ ردیف یہ انترہ یہ بار ایسی سیٹنگ اس موضوع پہ اس سے پہلے سننی گئی ہو نہیں بولنا اس ذکر کی عزت کی قسم میں انکل جی نہیں بولنا نیتی میری اتنی ہے کہ کسی طریقے اللہ میرا مجھے بکرم کرے تو یہ بات ویسے سمجھا سکوں جیسے میں چاہتا ہوں اس سے پہلے بات سننی گئی ہو نہیں بولنا پہلی بار سننے تو اتنی کی مدینی ہے جتنی میری مطلوب ہے سلمان چوتھ مصرے پہ پوری توجہ سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی اور سلمان مجھے پہچان تازیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی وہ شان سلمان کو میں نے ہی عطا کی صدقے 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 جی جی اللہ انہاتوں کو کسی کمی نہیں کم ہوتا جی جی صدقے تازیم پرندوں کی جی جی صدقے تازیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی وہ شان سلمان کو میں نے ہی عطا کی وہ شان سلمان کو وہ شان سلمان کو میں نے ہی عطا کی وہ شان سور ایمان کو میں نے ہی عطا کی امام حسین پاک شرکار کے مصاب سے چھوٹا نوکر کھڑوں ممبر پہ کہہ رہوں نراز نہیں ہونا آپ کی دات سے بڑا نہیں ہونا آپ کی چوب سے چھوٹا نہیں ہونا ہر بندے نے اپنے لیے بولنا ہے آپ لوگوں نے میرے لیے نہیں بولنا کیونکہ اللہ مناصر جیسا فرما گئے تھے کہ مجلس حسین میں بندہ نہیں بولتا امام کی تربیت بولتی ہے باپ کی شرافت بولتی ہے بولنا آپ نے اپنے لیے بولنا آپ نے میرے لیے نہیں ہے چھوٹا میں پڑھتا ہوں ہاتھ رکھنا ایسے دل پہ یہ دل کہے تو بولنا دل اگر نہ مانے دل میری بات کو قبول نہ کرے دل میں میری بات کا لطف نہ آئے مجھے بتانا حسین کا ذاکر سمجھنا میں تم سے معافی ضرور مانگے جاؤں گا دل کہے تو بولنا دل نہ کہے تو بولنے کی ضرورتی کوئی نہیں سلمان مجھے پہچان پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی تعظیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی وہ شان سلیمان کو میں نے ہی عطا کی نالہین خدا کی قسم جھوٹے پہ لانت ہے بائیس تری سفر کی درمیانی شب کراچی انچولی مصرمہ نے پڑھے پورا کراچی اٹھ کے بول رہا تھا ایک بولے ایک بزرگ اپنے چہرے پہ مسکرات نے آئے میری مرضی کی میشے پہ راضی ہوں ایک لفظ ہے عبر عبر کہتے ہیں بادل کو جتنا سمجھو اتنا بولنا میں نے نہیں کہا میرے مولا چودہ سو سال پہلے کہہ گئے تھے بعد خطبت البیان میں آگئی میری مجبوری ہے میں کروں وہ شان سلیمان کو میں نے ہی عطا کی سلمان مجھے پہچان میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے عبر برستہ دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ صدقے صدقے اللہ انہاتوں کو کسی کا مرین جی 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 بڑی مہربانی سلمان مجھے پہچان میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے نبی کا پر آدھا یعنی ترے چانے والوں کی خیر ترے مان کے والوں کا منا ترے جسمت کے چھوٹ چانت اللہ مطلعہ برگو یا تیروہ شبہ برگو یا تیروہ شبہ چیو ببی جیو میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے پچھلے جوان ڈر گئے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے عبر برستہ دشمن میرا جی بڑی مہربانی بھائے جانا حوصلہ فضائی کا شکریہ میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے آپ اور اندازہ رکھانے کے غلط بات تھوڑی ہے میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے آپ اور برستہ دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ بھائی جن بات کا وزن کرنا دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستہ مولا نے یہ بات کی دس میں درجے پہ فائز ہے سلمان انگل جی اس کے حالت کیا ہے چہرہ زرد بزن سرج کپ کو بھی تاری آنکی بل کے باہر آ رہی ہیں کان پتا ہوا سلمان مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہے اور سلمان پرشان اس وجہ سے ہے کہ میرے مولا نے تھوڑی در پہلے کہہ دیا کہ سلمان وہ شان سلیمان کو میں نہیں عطا کی اب اس بات کو ملتانوالو سوچو بات تمہارے حوالے میں نے کرنی ہے سوچ نہیں تم نے خود ہے سلمان پرشان اس وجہ سے ہے کہ عرش پہ ہے اللہ فرش پہ ہے علی وہ اللہ ہو کے کہتا ہے وہ شان سلیمان کو میں نے دی ہے یہ بندہ ہو کے کہتا ہے یہ شان سلیمان کو میں نے دی ہے وہ اللہ یہ علی وہ خالق یہ مخلوق اسے سجدہ ہوتا ہے یہ سجدہ کرتا ہے جب اس نے پہلے کہہ دیا کہ وہ شان سلیمان کو میں نے دی ہے پھر علی بعد میں کیوں کہہ رہا ہے اس نے خدای دعویٰ کر دیا یہ علی ہے یہ کیا ہے اس نے خدای دعویٰ کر دیا وہ شان بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں وہ شان سلیمان کو میں نے ہی عطا کی سلمان اس سیچویشن میں تھا علی نے جب سلمان کو اس کنڈیشن میں پایا سلمان کا کندہ جی جوڑ کے فرماتے ہیں سلمان کن خیالوں میں ہے ذرا ہوش کر بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتا ہے جی 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 صدقے سلمان مجھے پہچان سلمان تم میرے بارے میں سوچ رہے کس نے خدا ہی دعویٰ کر دیا سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتا ہے یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں کر میں آخری بات ویسے ہی رہا ہوں سلام میں تمہیں ویسے ہی کر رہا ہوں یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جن جن بندوں کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے چوتھے مصرے پہ حسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولہ علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا معذرت کے ساتھ وہ بندہ اپنی داعت اپنی جیب میں رکھے اس کی داعت میں چاہیے بھی نہیں انکل جی آپ میرے بزرگ ہیں میرے مولا نے جملہ کہا ہے کہ قیامت تک کہ مو توڑ کے رکھ دیئے پتہ نہیں کون برداشت کرے کون برداشت نہ کرے جب مولا نے سلمان سے کہہ دیئے تھا جو دسنے دردے پہ فائز تھا سلمان سے مولا نے کہہ دیئے تھا فتح نہیں دو کتنے برداشت کرے اس مجمع میں جو برداشت کر جائے وہ ہاتھ اٹھائے جو برداشت نہ کریں میں اسے معافی ضرور مانگوں گا سلمان مجھے پہچان بندے پہ یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتا ہے اور سلمان مجھے پہچان میں ہوں تو پتا چلتا ہے دنیا میں خدا ہے اور گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے صدقے صدقے اللہ انہوں کو کسی کم ہی نہیں کمتاز نہ کرے دونوں ہاتھ اونچے ملکے ہائے دری صدقے 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 جی بڑی میرے بھائی بڑی میرے بھائی سلمان مجھے پہچان میں ہوں تو پتا چلتا ہے دنیا میں خدا ہے گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے آخری چاند مصرے پہلے میں زیادہ پڑی ہوں میں سلام کر رہا ہوں باتیں کرتے کرتے ایک لمحہ ایک پل ایک سیکنڈ کچھ ایسا آ گیا دیکھنا میں ہی طرف ہے نہ بولنا نہ داد دینا نہ دعا دینا نہ نعرہ مارنا دل کے امام باڑے میں انصاف کرنا کہ میں کیا کیا رہا ہوں اور آپ قبول کیا کر رہے ہیں جیسے آتا ہے علیہ کا نام جیسے باتا ہے علیہ کا نام اگلی بات کا تعلق انکل جی داد سے نہیں بات کا تعلق لطف سے ہے پتہ نہیں وہ کون اٹھائے وہ کون نہ اٹھائے دیکھنا میں ہی طرف ہے کیونکہ جملے کا تعلق بھی دیکھنے سے ہے باتیں کرتے کرتے ہیں یک دم مولا کائنات نے چہرے کا رخ کر رہی ہے آسمان کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھ کے مولا فرماتے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے جو دسویں درجے پر فائزہ سلمان آگے پڑھا کام تو ہاتھ باندے مولا یہ کسے اوپر باتیں کر رہے ہو سرگار مسکر آکے فرماتے ہیں سلمان وہ عرش والے بھی فرمائش کر رہے ہیں وہ جو عرش والے ہیں نا سلمان وہ بھی فرمائش کہہ رہے ہیں سلمان وہ عرش والے بھی فرمائش کر رہے ہیں سلمان نے کہا مولا بسم اللہ چہرے کا رخ کر لیا مولا کائنات نے آسمان کی طرف موسکر آکے فرماتے ہیں آسمان والوں مجھے پہچانو میرا نام ہے علی پہلے دوسرے تیسرے مصرے پہ بے شک دعات دینے کو دل بھی کرے تو نہ بولنا امام حسین پاک شرکار مجھ پہ کرم کو اتنا ان چار مصروں پہ میری زندگی میں انکل آپ کی دعا کا صدقہ ابھی تک ایسا لمحہ نہیں آیا کہ میں نے چوتھا مصرہ پڑھا ہو اور میں خالی اور مایوس واپس گیا ہوں پہلے تیرے مصروں پہ داد دینے کو دل بھی ہے تو چپ کر جانا چوتھے مصرے پہ کابو ہو کے بیٹھنا داد تو میں کھینچ لوں گا بس اپنے چہرے میں مسکر آٹ رکھنا میرے مولا کا کرمی کوئی اتنا ان مصروں پہ سلمان وہ آسمان والے بھی فرمایش کر رہے ہیں سلمان نے کہا بسم اللہ آسمان والوں میرا نام ہے علی وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں آسائش دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں ولی العظم نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ ایک لیجنڈ نبی ہے حضرت موسیٰ کے آپ کے بچوں کو زبانی یاد ہیں لیجنڈ نبی ہے ان کا نام ہے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کے ایک استاد ہے ان کا نام ہے حضرت خضر موسیٰ موسیٰ کے استاد موسیٰ کے ٹیچر ہیں حضرت خیزر نبی علی اپنا تعرف کروا رہے ہیں جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے ابھی تک میرا پڑھا ایک طرف رکھ دے یہ چوتھا مصر ایک طرف رکھے اور انصاف خود کریں موسیٰ نبی موسیٰ کے استاد ہیں حضرت خیزر علیہ السلام علی اپنا تعرف کر رہے ہیں مجھے پہچانو وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں آسائش دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں مسکر آگے فرماتے ہیں نبیوں کے لیے صاحب امداد رہا ہوں موسیٰ میں تیرے خیزر کا استاد رہا ہوں صدقے صدقے جی 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 میں صدقے ہوں جی بڑی جی بڑی جی بڑی وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں آسائش دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں نبیوں کے لیے صاحب امداد رہا ہوں اور موسیٰ میں تیرے خیزر کا استاد رہا ہوں صدقے سکھی رو صدقے آباد رو صدقے سلامت رو سوائے ہمیں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو کروڑ نہ جاتے اس سے فضل پڑھ لیا جائے وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے بانی اور ذاکر دونوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے آئی ہو سمیٹنا ہے صرف مجھے دو جملے پڑھنے ہیں اور آپ کو سلام کرنے ہیں کتن یہ کوئی نیت نہیں کہ میں جملہ کروں اور آپ سب یہاں پہ کورام مٹ جائے نہ ایک بندے کے سر کانس ہوا گیا دکھ شیلی کی بیٹی ہیں تم پہ راضی ہو جائیں گی اسی بات پہ تمہیں سلام کر جاؤ گا پتہ نہیں مسائب کہاں سے شروع کرتا اٹھائیس رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے کافلہ بالگل تیار تھا پوری تاریخ پڑھوں دو سے تین منٹ میں میں تمہیں سلام کروں پوری تاریخ میری ذاکری میں اس سے زیادہ پوری تاریخ پڑھنے کے لیے کوئی مسائب کا ٹوکڑا مجھ غریب کے پاس ہے نہیں دو سے تین منٹ میں میں پوری تاریخ پڑھوں تمہیں سلام کروں اٹھائیس رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا کافلہ بالگل تیار تھا اٹھائیس رجب کے دن حسین گھر سے نکلنے لگے یہ آچانک زینب آلیہ کی نگاہیں پڑھیں تو زینب آلیہ نے دیکھا گھر کے سین میں کھڑے ہوکے حسین رو رہے تھے تُنہیں اتنا رونا ہے جتنہ علی کی بیٹ گئنے چاہنا ہے میں تو یہ سلام ملہین زیوانی امانو امام حسین پاک سرکار صدح سلامت لکے حسین رو رہے تھے زینب آلیہ حسین کے قریب آئیں اور بھائی کا غلط چونکے رو کے فرماتے ہیں بھائی حسین تم رو کیوں رہے ہو حسین بہن زینب کے سر پہ ہاتھ رکھے رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میں رو اس وجہ سے رہوں میں اپنے نانا کا شہر چھوڑا ہوں اور مجھے میری ماں زہرہ یاد آ رہی ہے دن رونے کی ہیں راتیں رونے کی ہیں صرف ایک سے ڈیٹھ ملے مجھے میری ماں زہرہ یاد آ رہی ہے چند کردار ہیں شام کی قیدن زینب آلیہ علیہ کی علیہ بیٹی کے وہ تمہیں سنانے ہیں تمہیں سلام کرو مجھے میری ماں زہرہ یاد آ رہی ہے زینب آلیہ نے مسکرہ کے فرمایا بھائی حسین رو نہ پرشانی والی بات کوئی نہیں آج کے بعد تیری زہرہ بھی میں تیری زینب بھی میں کافلہ تیار ہو گیا مدینہ کے گھڑیوں سے کافلہ گزر رہا تھا زینب تلوکی کے پاس آکے حسین نے کافلہ کو رکوا دیا حسین پھر رو رہے تھے زینب آلیہ نے پوچھا بھائی حسین اب کیوں روتے ہو حسین نے رو کے کہا بہن زینب میں روتا ہے اس وجہ سے ہوں میں اپنے نانا کا شہر چھوڑوں اور میرے ساتھ میرا بھائی حسن نہیں ہے کاش میرے ساتھ میرا بھائی حسن ہوتا زینب نے رو کے کہا بھائی حسین رو نہ آج کے بعد تیرا حسین بھی میں تیری زینب بھی میں مکہندہ پہ آن صرف کردار بتا رہا ہوں یہ بی بی تھی زینب آلیہ تھی زینب آلیہ لیکن گھر کے سینب میں تھی تو زہرہ جنت البقی کے پاس آگئی تو حسن بن گئی دو محرم کو حسین کربلا میں آگئے دس محرم کو خیام لوٹے گئے شام غریبہ زینب آلیہ نے پہرہ دیا تو عباس بن گئی شام کے دربار میں زینب آلیہ نے یزید کے سامنے خطبہ دیا تو علی بن گئی تھی یہ بی بی زینب لیکن گھر میں تھی تو زہرہ جنت البقی کے پاس آگئے حسن بن گئی شام غریبہ پہرہ دیا تو عباس بن گئی وہ بندہ پتھر کا بنا ہوئے نالائن جو ان بات پہ ہائے بھی نہیں کر سکتا آن سوائن آئے بہت دور کی منزل ہے تو ہائے بھی نہ کرے تو پھر تو مجرم علی کا بند ہے تھی زینب گھر میں تھی تو زہرہ جنت البقی کے پاس آئی تو حسن بن گئی شام غریبہ پہرہ دیا تو عباس بن گئی شام کے دربار میں خطبہ دیا تو بھائی جان یہ بی بی علی بن گئی رسول کے قبر کے پاس آئی دس سیکنڈ میں تو یہ سلام کروں رسول کے قبر کے پاس آئی کردار کو جہتے تھے کبھی زہرہ کبھی حسن کبھی عباس کبھی علی بنی تھی یہ بی بی زینب اب میں نہیں کہہ رہا رسول کے قبر کے قریب آکے کھڑی ہوئی جب بی بی پھر عنیز فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا رسول قبر سے اٹھے میرا حسین آیا آواز آئی زینب نانا تیرا شکر گوزار ہے زینب توں نے نانا کا دین بچا لیا عزتدار بیٹھنی علی گریہ پینا